تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو کوششیں کی گئیں اور جن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا اسے منظر عام پر لانا ہم پر فرض بھی تھا اور کرز بھی اس فرض کو اتارنے اور قومی فرض کی ادائیگی کی پہلی کاوش تاریخ میرپر کے گمشودہ اور آگ کے انوان سے کی جا رہی ہے اس سلسلے میں آج ہم انیس سو سنتالیس میرپر شہر کو آزاد کروانے کے حوالے سے بات کریں گے جس شخصیت نے تحریک آزادی کشمیر میں بارپور حصہ لیا اور میرپر کی فتح میں مرکزی کردار ادا کیا وہ شخصیت ہیں کرنل خان محمد خان آف منگ انیس سو سنتالیس میں دوگرا راج کے خلاف مسئلہ جد و جہد شروع ہوئی تو بابا پنچ کرنل خان محمد خان نے کیپٹن حسین خان شہید اور کرنل خان محمد خان آف منگ کو اسلح کی خریداری کے لیے قبائلی علاقہ میں روانہ کیا تاکہ تحریک آزادی کشمیر میں تیزی لائی جا سکے جب مہاراجہ حری سنگھ کے خلاف برپور جد و جہد کا آغاز ہوا تو جنگ آزادی کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا میرپور سیکٹر کی کمان کرنل خان محمد خان آف منگ کے سپورٹ کی گئی اور سیکنڈ کمان محمد افضل خان کی تھی انیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کرنل خان محمد خان آف منگ اور حوالدار فقیر محمد خان آف جنڈالی جو کہ پنچ بس سروس کے مالک تھے نے گہت لگا کر میرپور بلا گالا کے مقام پر گشت پر معمور دو مسلح موٹر سائیکل سواروں سے ایک اسٹین گن اور موٹر سائیکل چین کار سابقہ گوبندپور موجودہ افضل پور روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر آپ نے مزید رضاکاروں کو اپنے ساتھ ملا کر گوبندپور پولیس اسیشن پر حملہ کر کے ایک ہیٹ کانسٹیبل اور چھے کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضہ سے نو رائفلیں اور ایک اسلحہ کا صندوق بھی قبضہ میں کر لیا اس کے بعد میرپور پر برپور حملہ کے لیے تیاریاں کی جانے لگیں میرپور کے لیے وار ہیڈکوارٹر تھوٹھال گاؤں میں چودری نیک عالم کی حویلی میں قائم کیا گیا یہاں پر مشاورت کے بعد اسکری کاروائیاں کی جانی تھی دوست محمد عرف دوستہ آف بوثی کے گھر کو مجاہدین کا کیمپ قرار دیا گیا بوثی کیمپ کے کمانٹ کے کمانٹ کے کمانٹ کے کمانٹ کے کمانٹ فضل حسین ریٹائیڈ ڈی آئی جی مقرر ہوئے سیکنڈ کمانڈر غازی دوست محمد تھے آٹھ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کرنل خان محمد خان احمنگ اور حوالدار رحمد خان دیگر دس مسلح رضاکاروں کے ہمراہ بلا گالا کی پاڑیوں پر مرچہ بند ہو کر ساری رات مہاراجہ کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے بلا گالا پر قبضہ کر لیا اور میرپور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی مجاہدین کے مقابلہ کے لیے میرپور سے مزید فوج گاڑیوں میں سوار ہو کر بلا گالا کی طرف روانہ ہو چکی تھی پرانیہ ہٹیاں کے مقام پر مہاراجہ کی فوج کے ساتھ برپور مارکہ ہوا کرنل خان محمد خان احمنگ نے دیگر مجاہدین کے ساتھ مل کر مہاراجہ کی فوج کو چاروں طرف سے گیر کر حملہ کر دیا جس میں مہاراجہ کی فوج کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور اپنی لاشوں اور زخمی فوجیوں کو چھوڑ کر واپس میرپور شہر کی طرف پسپا ہو گئے کرنل خان محمد خان احمنگ اور ان کے جانسار مجاہدین کا اگلا مارکہ منڈی کشمیریاں اور نالا پل پر ہوا جس میں ڈوگرا فوج کو بہاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اس حملے میں مجاہدین نے ڈوگرا فوج سے دو تین انچ والی مارٹر گنیں سولہ انچ لائٹ مشین گنیں دو سو پہنتالیس رائفلیں اور آٹھ عدد آرمی کی گاڑیاں اور کثیر تعداد میں اسلے کے زخیرہ پر قبضہ کر لیا اب مجاہدین کے حوصلے بلند اور مہاراجہ کی فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے پچیس نومبر انیس سو سنتالیس کی صبح کرنل خان محمد خان کی سرکردگی میں اور اکزئی قبائلی مجاہدین درہ آدم خیلی مجاہدین اور مقامی مجاہدین اور سابقہ فوجیوں کے حمراہ مہاراجہ کی فوج پر برپور حملہ کر کے شہر کا مرکزی آتھی دروازہ توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے مہاراجہ کی فوج نے برپور مضاحمت کی مگر مجاہدین کے آگے قدم نہ جمع سکے شہر کے اندر اور میرپور گیریزن میں مہاراجہ کی فوج کی لاشیں بکھری پڑی تھیں بے شمارڈ ڈوگرا فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور کثیر تعداد میں اسلہ و گولہ باروت مجاہدین کے قبضہ میں آ گیا ڈپٹی کمیشنر میرپور وزیر وزارت راو رتن سنگھ اور لیفٹین کرنل پورن سنگھ تھاپا زندہ بچ جانے والے ڈوگرا فوجیوں اور کچھ غیر مسلم سیویلین کے حمراہ پچیس نومبر صبح دس بجے کے قریب خورا بکری کے کچھے راستے سے باغ نکلے اور کس گمہ سے ہوتے ہوئے ڈوگرا فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جنگڑ میں پہنچ گئے اور جون پچیس نومبر کو میرپور شہر فتح کر لیا گیا اور کرنل خان محمد خانہ منگ فاتح میرپور قرار پائے کرنل خان محمد خانہ منگ نے اپنی زندگی جد و جہد آزادی ملک و قوم کی تعمیر و فلاہ و بیبود کے لیے وقف کیے رکھی آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشلے راہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتے ہیں